نمازکار دوستو اچھا تو ہم ورڈ پریس کے بارے میں بات کر رہے تھے میری پسلی تین چار ویڈیو آ چکی ہے سیریز پہ تو ہم آج بات کریں گے ورڈ پریس کے آگے کے لیول کے بارے میں تو اپنا ورڈ کہاں چل رہا ہے ڈاؤنلوڈ کیا تھا انٹرنیٹ سے اس کو میں ورڈ پریس کی تیم میں تین چل رہا ہے تو پچھلے ویڈیو نے ہم نے کیا get header get footer functions کے بارے میں بات کی تھی اس ویڈیو ہم بات کریں گے ورڈ پریس کے اور جو functions ہیں جیسے کی ڈبلو پی head function ہو گیا ڈبلو پی footer function ہو گیا ایسے کچھ اور functions ہے functions.php کے بارے میں بات کریں گے اچھا تو میں آپ functions.php کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سیکنڈ میں یہاں سے اس کو اپن کر دیتا ہوں یہ اپنی تھیم چل رہی تھی اور یہ اپنا تھیم چل رہا ہے ابھی ہم نے کیا ایک فائلیں بنائی ہیں footer header index.php یہ فائل سی ہم نے بنائی ہے ورڈ پریس میں ایک اور important فائل ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے functions.php فائل تو جیسے کی نام سے ہی لگ رہا ہے کہ function.php تو اس میں ورڈ پریس کے function ہی ہوں گے تو ایک چیز میں بتا دوں ورڈ پریس کے بہت سارے inbuilt functions ہیں جن functions کو ہم use کر رہے ہیں اور وہ use کر کر ہی ہم ورڈ پریس کی ورڈ پریس کو HTML کو ہم ورڈ پریس کی تیم میں کروٹ کر رہے ہیں جیسے کہ WP underscore gate gate underscore footer header functions تھا اسی طریقے سے بہت سارے functions بنے ہوئے ورڈ پریس کو ہم use کرتے جاتے ہیں ہم یہ reveal کرتے جا رہے ہیں کہ کون سے والے functions سے کیا کام ہو رہا ہے تو چلتے آگے اب میں آپ اس کے بارے میں ابھی use function کے بارے میں بات کریں وہ function ہے WP underscore header function کے نام سے تو دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں میں view source کر رہا ہوں اس پہ اور یہ میرا HTML لگا ہوا ہے اور یہ header میں یہ والی CSS یہ لگی ہوئی ہے اس function سے میں اس کا اس function سے میں URL لے رہا ہوں یہ آپ کو پتا ہے اس title.css میں نے یہاں لکھ رکھی ہے اور اس سے وہ URL اب دیکھیں ایک چیز میں بتا تمہوں آپ کو میں یہاں چلا گیا اور میں یہ theme کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوں اس theme کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد میں یہ ایسا چل گیا پیج کو ریفریس کرتا ہوں تو آپ دیکھئے یہاں پہ یہ سب کچھ اتنا سارت code لکھا ہوا ہے CSS کر HTML کر یہ سب کچھ یہ wordpress کے inbuilt ہے دیکھیں جیسے کی یہ دیکھو plug-in کا URL آ رہے ہیں یہاں پہ HTML اس URL کو دیکھو یہ کیسے آ رہا ہے یہ wordpress کے default theme کے جو class ہیں WP include وہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ سب کچھ اپن کیسے لا سکتے ہیں اس کے لئے تو یہ سب کو لانے کے لئے کیا ہوتا ہے میں واپس سے اپنی theme activate کر دیتا ہوں میری theme activate ہو گئی ہے میں view source کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ بھی wordpress کا کچھ بھی نہیں آ رہا ہے صرف اپنا جو HTML ہے اسی کا link آ رہا ہے اب سپوچ کے لئے میں یہاں لکھ دیتا ہوں WP head function WP head function میں لکھ دیا ہوں اب میں اس پیس کو ریپریس کرتا ہوں تو دیکھئے wordpress کے جو اور theme سے وہ خود بے خود یہاں پہ آ گئے ہیں تو یہ wordpress کے جو default CSS links ہیں default JS کے links ہیں وہ یہاں پہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں میں ریپریس کروں گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ white space آ گیا ہے یہ white space کیوں آ رہا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس پیس کو activate کر رہا ہوں کر دیا اب ریپریس کرتا ہوں تو دیکھیں اوپر یہ top bar آ رہی ہے جہاں سے مجھے edit کا یہ link مل جاتا ہے یہ اس کا space آ رہا ہے activate کرتا ہوں واپس سے check کرتا ہوں تو یہ پھر سے آ گیا پر ہمیں کیا کر رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہٹانا کیسے یہ ہمیں نیچے اگر چیئے تو ہمیں وہ top bar بھی تو آنی ہے یہاں پہ تو top bar آنے کے لئے دیکھو پھر سے میں اس کو activate کرتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں view source کرتا ہوں تو اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کے footer میں بھی دیکھیں wordpress کا جو footer ہے یہاں سے footer اس جگہ سے یہ wordpress کے خود کے جو js ہیں وہ سب کچھ یہاں پہ install ہو رکھے ہیں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ سب کچھ تو یہ اپنے کیسے لگیں گے جو وڈپریس کے ہیں جو پلگین add کریں گے ان کے css jss اپنی theme میں کیسے ان build ہوں گے وہ سب چیزے یہاں سے آ رہے ہیں تو اس چیز کے لئے پھر سے میں اپنی theme activate کرتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ آگیا white space header کا کام ہو گیا ہے تو آپ دیکھو header میں ہمیں چیزے دیکھ رہی ہیں جو دیکھیں wordpress کے اور جو include js وہ include ہو گئے ہیں تو اب بات کریں گے کہ ہمارے footer میں دیکھ ہے footer میں اپنا کچھ بھی نہیں آرہا ہے ابھی تک تو ہمیں footer میں بھی چیئے کی ہمارا جو بھی کچھ css js wordpress کے default اور ہماری plugin add کریں گے ان سب css js جس کیسے آئے تو اس کے لئے جیسے footer dot php کو پھول دیتا ہوں اس جگہ پہ مطلب body take سے اوپر اس جگہ میں wordpress کا دوسرا function wp wp plus footer function یہ function میں یہاں پہ add کر دیتا اس function کو add کرنے سے اب کیا ہوگا میں واپس آؤں گا اس کو refresh کروں گا یہ دیکھ کہ اوپر بار آ گئی ہے تو اس طرح سے یہ جو dashboard بار ہے وہ یہاں میں دکھائی دینے لگ گئی ہے اور میں review source کروں گا page و refresh کر کے تو آپ دیکھیں یہاں پہ بس کے جو بھی ان build is required css js 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 وہ footer میں بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں تک سمجھ میں کچھ ایشو نہیں ہونا چاہے بہت سیمپل ہے کہ آپ کو یہ code لکھنا ہے اور footer میں جا کے یہ code لکھنا ہے اور اس function WP footer function کو و head function کو call کروانا ہے جس سے آپ کے سب کچھ جیسے میں یہاں پہ فائل بنا دیتا ہوں wordpress میں یہ بہت important file ہے function dot php یہ file میں یہاں پہ بنا دیا ہوں اس file میں ابھی تک میں کچھ نہیں لکھا ہے تو سب سے پہلے یہ file اب جیس file کے نام سے میں لگ رہا ہے functions dot php wordpress کے جتے functions functions کے code ہم یہاں کریں گے اس code کو ہم call کروائیں گے ہمارے functions میں wordpress میں کیا ہوتا ہے wordpress میں ہمیں functions بنانے ہوتے ہیں اور add action add filter جو بھی wordpress جنہیں بولتے wordpress کے hook hook کے طرح ہمیں call کروانے پڑتے جنرل سا word ہے جیسے ہم کپڑے پہنتے تو ان میں بھی hook ہوتا ہے سمجھتے جہاں پہ چیز ٹانگ سکتے ہیں ویسے کچھ hook ہو جاتے ہوت اسے بولتے ہم wordpress میں بھی کچھ function بناتے wordpress کی theme یا wordpress کی function theme hook کرتے ہیں اس کو ٹانگ دیتے سمجھ 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 پہلے جیسے میں کرتا ہوں اس ورڈ پریس میں اس والی جو css اس کے علاوہ میں امان لیجئے میں یہاں پہ کچھ اور اپنا ایک الگ سے ور style sheet لگ تا ہوں یہ میری اس style sheet کو میں connect کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک میں page پہ جاتا ہوں refresh کرتا ہوں source کرتا ہوں تو میری یہ style بھی connect ہے اور یہ page دونوں یہاں پہ connect جو چکی ہے اب میں footer میں جاتا ہوں اور مجھے یہاں پہ js add کرنی ہے تو جس کے نیچے جیسے کہ مجھے کچھ لگانی ہے آہ 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 جس اب یہ فائل انکلوڈ ہوئی ہے نہیں اس کے لیے کیا کرتا ہے میں یہاں پہ الٹ میں ایک را دیتا ہوں ٹیسٹ سیو اور یہ میں اس کو دیکھوں گا تو دیکھیں یہ فائل اس میں لگ گئی ہے یوں سورس چیک کروں گا یہ آگئی ہے میری css یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں js میری دیکھ سکتے اب مجھے کیا کرنا ہے اس js کو اور اس css کو اس فنکشن کے تروں مجھے کول کروانا ہے تو کیا کریں گے سب سے پہلے جیسے فنکشن.php نام ہے تو مجھے یہ فنکشن لکھنا پڑے گا میں لکھ دیتا ہوں فنکشن php start کرنا ہے سوری php start کر دیا php بند کر دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں فنکشن جیسے کچھ بھی نام دیتا ہوں register script کے نام سے یہ میں نے ایک فنکشن بنا دیا ہے اب اس فنکشن میں مجھے کیا کرنا ہے wp nq style یہ فنکشن لکھتا ہوں اب اس فنکشن میں سب سے پہلے تو مجھے style کا نام دینا ہے جیسے میں لکھ دیتا ہوں میں style پھر یہ پوچھ رہا ہے اس کا url کیا رہے گا جیسے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ والا پارٹ نہیں یہ ہے میں اس کو رکھتے ہیں تو اس کو رکھ دیتا ہوں یہ میں css ہوگی ہے ایک css ہوگی ہے wp nq style پھر فنکشن سائٹ اس کو یہ میں لکھ دیتا ہوں اس کا نام پھر ڈال وہی میرا تیٹ اس کو میں کپی کر لیتا ہوں یہاں سے ملکٹر کمپلیٹ یہ اس کو لیتا ہوں میں style سے یہ والی اگر یہاں سے اس کو لے کے میں میں نے دونوں یہاں سے لگا دی ہے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہ فنکشن کو میں نے لکھ دیا یہاں پہ اب اس فنکشن کو مجھے کول کروانا ہے کہ جو میں نے ریجیسٹری سکرپ کے نام سے فنکشن میں نے اس کو کول کرنا تو دیکھو اس کو ایڈ کرنے کے لیے کیا کروں گا ایڈ ایکسن مطلب کس ایکسن پہ اس کو ایڈ کروانا ہے تو اس کا wordpress کا ایک خود کا فنکشن ہے بنا ہوا ڈبلو پی اینکیو اسکرپ کے نام سے اس کا خود کا فنکشن ہے کوما اب مجھے کیا کول کروانا ہے مجھے یہ فنکشن کول کروانا ہے اینکیو پہ تو آپ سمجھتے ہو اینکیو مطلب کیو میں ایسے سمجھے آپ اس کو اینکیو وڈپریس کی کیو میں یہ سکرپ پہ یہ مجھے یہاں لگانی ہے اب میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ اب دیکھئے یہاں گیا میں اور ان دونوں پارٹ کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ہٹا دیا اور اس ہلٹ کو میں ایک بل کے لئے کمنٹ کر دیتا ہوں ریپریس کیا تو دیکھئے یہ سمجھتی جیسا گا ایسا ہی ہے ڈیو پی ایس پہ گیا اور میں نے سکرپ لکھی تھی یہاں پہ ایک لکھی تھی میں نے اسکرپ کا نام مینش ٹائل تو دیکھو میں یہاں جا کے سرچ کرتا ہوں مینش ٹائل تو یہ رہی مینش ٹائل اور یہ ری سائٹ اس ٹائل یہ یہاں سے اس کا لنک آ رہا ہے دیکھئے وہی جا رہا ہے بلکل تو ابھی کیا ہوا کہ یہ انکیو فنکشن سے ہم نے اسکرپ کو انکیو اس کیو میں ڈال دیا ہے اس کو ایک طریقے سے اور اس کے بعد آپ دیکھیں میں نے وہ یہاں سے بھی ہٹا دیا اس ہیڈر فنکشن سے ہی دب دو پی ہیڈ فنکشن سے ہی ایک آل ہو رہی ہے سیم اسی طریقے سے میں پھوٹر میں کروں گا کہ مجھے کسٹم ڈوٹ سی ایس ایس کو یہاں سے ہٹانا ہے اور اس جگہ سے لے کے آنے تو میں اس کے لیے کہ آپ پھر سے لکھتا ہوں اسی فنکشن میں لکھ دیتا ہوں اسکرپٹ تو لکھ دیتا ہوں کسٹم سے میرا گیر ٹیمپلیٹ 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 مجھے سٹائل اس کے کونٹیک کیا گئی ہم بڑھا گئی اس کے بعد بھی لوگرڈ کا ایک سن کے اس کو ریفرس نہیں آئے مجھے سٹائل اس کے بعد بھی اچھا یہ اسکرپٹ کہاں چلی گئی ہے جیسے جگہ میں نے فوٹر میں نہیں دیا تو یہ اوپر چلی جائے گی میرے ساپ سے یہاں پہ آجانا چلی گئی یہ آرہی اس کے لئے پہ یہ دیکھیں یہ یہاں بھی آگئی ہے اور یہ فوٹر میں بھی چلی گئی ہے فوٹر کا اپنا یہ اس کے لئے پہ آرہی اس کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے یہاں سے ہٹا دیا ہوں ری فریس کرتا ہوں تو اب یہ فوٹر میں تو نہیں آرہی پر جیسے انکیو کیا ہے تو یہ بائی ڈیپورٹ لے رہا ہے انکیو کو اور یہ یہاں پہ لے کے آرہا ہے اس کو اس زیادہ پہ اب مجھے یہ سکرپٹ نیچے چیئے تو نیچے کے لئے مجھے کیا کرنا رہے گا مجھے یہاں پہ اس کے پیرامیٹر کو چیک کروانا ہے یہ فنکشن ڈورٹ پی ایڈ پی یہاں تک آگئے اس کے بعد میں اس کا شیکن پیرامیٹر ہے دیکھئی آہ ایرے اس کو ہم بلینگ چھوڑیں گے پھر اس کا ورژن دیتے ہیں جیسے میں اس کا ورژن دیتا ہوں اس کے بعد میں یہ فوٹر کے لئے ہے یا نہیں اس کو میں ٹیو کرتا ہوں اگر میں اب ری فریس کرتا ہوں اس کو تو یہ یہاں سے تو نکل جائے گی اور یہ فوٹر میں آکے ایڈ ہو جائے گی یہ آگئے اس سے دیتے ہیں دیکھئی یہ یہاں فوٹر میں آگئے ہیں تو دیکھو جو اب میں سمجھا تھا ان فنکشن سے اس کے بعد تو سب سے پہلے اس کو جو ورڈ پریس کے جو تیم ڈولپمنٹ کا جو پارٹ ہے اس کو جا کے سرچ کریں گے تو اس کے بارے میں بتائے گا کیا کیا پیرامیٹرس میں پاس ہوئیں گے ایک ایک چیز میں ہوں ون بھائی سمجھا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں وی پی اینڈ کیو میں سب سے پہلے سٹرنگ ہینڈل کا نام رہے گا پھر اس کا سورس رہے گا تو جیسے ہم نے ہینڈل کا نام دیا اس کا سورس دے دیا ہم نے اس کے بعد میں پھر ایرے آتے جو اس کے ڈیپٹ پہنچتا ہے کہ یہ کہاں تک جانا ہے جس کو ہم سٹرنگ بولین یا نل کچھ بھی رکھ سکتے ہیں پھر ویرے بل فارس اور ٹیو لکھتا ہے جس کو میں نے کھالی رکھا ہے پھر اس کی میڈیا آل یہ جو میڈیا آل ہے اس جگہ میں نے ٹیو اور فالس کر سکتے کہ ہیڈر یا پوٹر میں اس کو رکھن رکھنا ہے اس کے بعد سہم جیسے کی اس کی پی سکرپٹ کھا گیا اس طریقے سے تو اس کو جیسے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں میں آپ کو کلک کر کے اس کو سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں بھی ہوئی سب سے پہلے اس کا نام آئے گا اس کا سورس آئے گا پھر یہ ریپ ڈیپٹ کے بارے میں پوچھے گا کیا چیئے یہ فالس اور یہ پھر پوچھ رہا ہے انفٹر true اور فالس جو لاشٹ والا پیرامیٹر ہے ون ٹو ٹری فور فائب دیکھیں ون ٹو ٹری فور فائب فائب والے پیرامیٹر میں پوچھ رہی ہے اپن کو کہ یہ انفٹر ہے یا نہیں تو میں نے انفٹر اس کو true کیا ہے فالس نہیں true true کیا ہے تو اس کا مطلب فوٹر میں ہے بائی ڈیپولٹ ابھی ہم نے اس میں کچھ بھی چیک نہیں کیا تھا تو یہ فالس تھا تو یہ ہیڈر میں دکھائی دے رہا تھا تو اس طریقے سے یہ اس کا فنکسن ہم نے بنایا ریجسٹر کا اس کو ایڈ ایکشن کیا پی پی اینکیو اس کی فنکسن کو کول کیا اور اس میں اس فنکسن کو لگا دیا تو اس طریقے سے ہماری جو ہیڈر اور فوٹر میں ہم اس اسکرپٹ کو اس طریقے سے ایڈ کر پائے تو دیکھیں ابھی ہم نے آج کیا پڑھا ہے پہلا فنکسن تو ہم نے پڑھا تھا کہ wp-head فنکسن جسے ورڈ پریس کے css jss css اور js ہوتی ہیں جو ان بیلڈ ہوتی ہیں یا ورڈ پریس کی ریکوائیڈ css جیسے وہ ہمارے ہیڈر میں آکے سیٹ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے دوسرا فنکسن نام wp-footer کے فنکسن کے نام سے پڑھا تھا جس میں اپنے ورڈ پریس کے پلگن کے جتنے بھی jss اور css ہیں وہ فوٹر میں آکے سیٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں ہم نے ایک function.php فائل بنائی تھی function.php فائل میں ہم نے کہا کہ ایک function بنائی تا رجسیس سکرپٹ کے نام سے پھر ورڈ پریس کے جو ان بیلڈ فنکسن سے بنے ہوئے wp-inq style اور wp-enq script اب ایک چیز آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یہاں پہ سبی کو کہ دیکھو یہ wp-enq script ہے اور یہ wp-enq script ہے اس function کو ہم ایڈ کریں گے csjs کو لنک کرنے کے لیے اور پھر اس کو ورڈ پریس میں ان بیلڈ کرنے کے لیے ہم اس function کو کول کر دیں گے اس function کو اور وہ بھی ایڈ ایکسن ہپے تو اس طریقے سے ہمارا یہ آگیا ہے اب دیکھیں آپ ہمارے یہ footer header یہ بھی یہاں سے آنے لگ گیا ہے اور یہاں بھی ہمیں ایڈ کر پا رہے ہیں اب ایک چیز اور دیکھیں ہم آگے والا دیجئے جو اپنی سکرپٹ آئیں گی اپنی ویڈیوز ہے اس میں ہم کیا سمجھیں گے دیکھو theme customized اور theme editor تین ہی لنک یہاں آ رہے ہیں میں اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ widget menu اور theme editor یہ اور option آ رہے ہیں ابھی اپنی والی theme میں یہ والے option نہیں آ رہے ہیں تو ہم آنے والے ویڈیوز میں اس کے بارے میں پڑھیں گے کی کیسے کیا رہے گا next ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو اس کے جو navigation menu ہے ان کو ہم کس طریقے سے dynamic کر سکتے ہیں اب یہ footer ہے انہیں ویڈیوز کو ہم پچھے wordpress کے admin سے کیسے منیج کر سکتے ہیں تو ابھی کے لئے اتنا ہی next ویڈیو ہم پڑھیں گے thank you دوستو اور میرے چینل کو share اور subscribe ضرور کریں